جاوا کے اپلیکیشن ڈیزائن کرنے کے لیے کوڈنگ کرنے کے لیے سب سے پہلے جو چیز آپ لوگوں کو چاہیے ہوتی ہے وہ ہوتی ہے جی ڈی کی آپ لوگ اپنے جاوا ڈیویلٹمنٹ کیٹ اپنے کمپیٹرز میں انسٹال کریں گے اس کے بعد کوئی بھی آئی ڈی نیٹ بھی نو ایک لیپ لو یا کوئی بھی جاوا کا پرام آپ لوگران کر سکتے ہیں جی ڈی کی کو ڈاؤنلوڈ کرنے کے لیے آپ لوگ گوگل میں جی ڈی کی لکھیں گے یہاں سے آپ لوگ یہ سامنے آپ کے لنک کو لکھے گا جہاں سے جی جاوا ایسی ڈیویلٹمنٹ کیٹ ایٹ اس پر آپ لوگ انہیں کلک کرنا ہے جس سیکنڈ پہ آ رہا ہے جب یہ کلک ہو جائے تو یہ سے آپ لوگ آئیں گے نیچے جہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں جاوا ایسی ڈیویلٹمنٹ کیٹ ہے یہاں سے آپ لوگ ایسپٹ کریں گے لیسنس ایگریمنٹ کو ایسپٹ کرنے کے بعد آپ لوگ انہیں وینڈو کے لیے ڈاؤنلوڈ کرنی ہے آپ کا جو اپلیٹنگ سسٹیم وہ وینڈو ہے تو آپ لوگ یہاں سے وینڈو ایکس چھے آسی یا پتیس بیٹ وینڈو یہاں سے آپ اس کو سنگل کلک کریں گے تو اس کی ڈاؤنلوڈ جو ہوگی وہ سٹارٹ ہو جائے گے جب جی ڈی کے ڈاؤنلوڈ ہو جائے آپ کے پاس تو پھر آپ لوگ اس کو اسٹال کریں گے یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ جی ڈی کے کا جو لنک ہے وہ مارے پاس پروائیڈ ہو گیا ہے یہاں سے آپ اس کو سٹارٹ ڈاؤنلوڈ کر دیں گے تو یہ ڈاؤنلوڈ ہونا شروع ہو جائے گی اس کے بعد آپ لوگ اس کو اوپن کریں گے یہاں پہ جی ڈی کے انسٹال ڈاؤنلوڈ ہو چکی ہے اس کو انسٹال کرنے کے لیے آپ لوگ ڈبل کلک کریں گے اور سمپل میتھڈ ہے تو انسٹال کریں گے تو نیکسٹ نیکسٹ کا پروز ہے پر فارم کرتے ہیں تو میری سrophy PARM میں apost آرڈی کے جیدی کے جو ہے وہ انسٹالت ہے جب آپ لوگ اس کو انسٹال کریں گے اس کو انسٹال کریں گے تو سمپلی آپ لوگ جو ہے نیکسٹ endeavor ڈی کے جو ہر سافٹھ میں ہوتا ہے آپ اس کو پرویں کر 모르 closet کریں گے اپنے کمپیوٹر سے میں اس کے بعد جو پچھو شرmieپ جائیں گے وہاں سے جائیں گے پروگرام فائل میں پروگرام فائل میں آپ لوگ یہاں پہ دیکھیں آپ یہ نیکس نیکس سیمپل کرتے جائیں گے جنسٹال ہو جائے گی جب اسٹال ہو جائے تو اب لوگوں نے سی ٹائب میں جانا ہے وہاں پروگرام فائل پروگرام فائل کے اندر جاوا کا فولڈر بن جائے گا اب لوگ کلک کریں گے جاوہ جے تو یہاں پہ ایک نیٹ سی پروگرام فائل جاوہ یہ میتھڈ ہے کہ جیڈی کے کیسے انسٹال ہوتی ہے میرے سسٹم میں جیڈی کے تھوڑی پرابلم کر رہی تھی تو میں بھی دوبارہ اس کو انسٹال کر رہا ہوں تو یہ جیڈی کے کو انسٹال کرنے کا طریقہ آپ کو یہاں سے نظر آ جائے گا کہ کیسے انسٹال کرتے ہیں سیمپل طریقے سے انسٹال ہوتی ہے جیڈی کے تو آپ لوگ اس سارے میتھڈ کو یہاں پہ چیک کر سکتے ہیں یہاں پہ دیکھیں آپ کے سامنے ایک نئی وینڈو آگی ہے اور یہاں سے یہ جاوہ جو سیٹ اپ پیجے انسٹال ہو رہا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ جاوہ ایسی ڈیویلپمنٹ کی سیکسیس فول انسٹال ہو گئی ہے اس کے بعد جو مین چیز ہوتی ہے وہ ہوتی ہے کہ آپ کے سی میں جب پروگرام فائل میں جاوہ کا فلٹر بن گیا جائے گا یہاں پہ یہ دیکھیں چاوہ کا فولڈر ہے اس میں آپ جے ڈی کے میں جائیں گے یہاں سے بین کے فولڈر میں جائیں گے اور یہاں سے جو اوپل لنک ہے اس کا جو ایڈریس ہے اس کو آپ لوگ کاپی کر لیں گے کاپی کرنے کے بعد آپ لوگ مائی کمپیوٹر میں آئیں گے پروپورٹیز میں جائیں گے پروپورٹیز میں اڈوانس سسٹم سیٹنگ میں جا کے وہاں پہ انویرمنٹر ویریبل میں جا کے آپ نے یہاں پہ نیو ایک آپ لوگوں نے پاتھ کریٹ کرنا ہے اگر پہلے سے کوئی میرے پاس پہلے سے پاتھ کر رہا ہے اس کو میں تلیٹ کر دیتا ہوں آپ کو نیو کریٹ کر کے دکھا دیتا ہوں تو میں یہاں پہ نیو میں لیکھوں گا پاتھ اور نیچے ویریبل ویلیو میں میں یہاں پہ ہوجی لنک کاپی کی ہوئے ایڈریس اس کو پیس کر دوں گا تو یہاں پہ میں نے کنفیگریشن ساری کر لی اپنی جی ڈی کے کی اب میں چیک کرتا ہوں کہ کیا میری جی ڈی کے جو ہے وہ رن ہو رہی ہے جنہی آپ سی ایم ڈی کھولیں گے کمانڈ پرمٹ اس کو اوپن کرنے کے بعد آپ لوگ یہاں پہ کمانڈ لکھیں گے جاوہ سی اٹس منٹ جاوہ کمپائل تو آپ کی جو جی ڈی کے ہے وہ مکمل طور پر کام کر رہی ہے مکمل ڈریکٹریس وغیرہ اس کے کھول کے آ رہی ہیں تو آپ کی جی ڈی کے بلکل ٹھیک ہے اور کام کر رہی ہے جی ڈی کے کوئی اسٹیال کرنے کے بعد آپ لوگ نوٹ پیڈ میں کوئی بھی سیمپل سیکھ جاوہ کا پرمپ رکھتے ہیں اس میں ہم لوگ ایک کلاس بناتے ہیں پبلک کلاس سیمپل کلاس کا ہمارا نام ہے اور اس کے انتظر ہمارا مین میتھڈ ہے مین میتھڈ کے اندر ہم لوگ اوپوٹ میں ہیلو سٹوڈنٹس اوپوٹ جنریٹ کر رہے ہیں دکھا رہے ہیں تو جب بھی آپ جاوہ کا پرمپ بنائیں گے اس کو سیف کرنے کے لیے آپ لوگ ساتھ میں کلاس کا جو نیم ہوگا وہ پوٹ کریں گے اور ساتھ میں آپ لوگ لکھیں ڈاٹ جاوہ تو یہاں پہ میں ساتھ لکھ رہا ہوں ڈاٹ جاوہ تو یہ جو فائل ہے ڈاٹ جاوہ میں سیف ہو گئی ہے اب اس فائل کو آپ لوگ سی ایم ڈی میں آپ لوگ دیکھیں گے کہ آپ کی ٹیکلی کہاں پہ ہے کمانڈ پرمپٹ میں میری آپ دیکھیں ٹیکلی ہے سی یوزرز ایف ڈاٹ سید تو اس سیمپل ڈاٹ جاوہ کو آپ لوگ آپ کی ٹیکلی جو بھی شور ہے یہاں پر جیسا کہ میری سی یوزر ہے ایف ڈاٹ سید ہے تو آپ لوگ انگر کوئی اور جنگل شور ہے کوئی اور فولڈر شور ہے تو آپ لوگ اس جنگل پر جائیں گے جہاں پہ کمانڈ پرمپٹ میں شور ہے تو وہاں پہ جا کے آپ لوگ اس کو میں ایف ڈاٹ سید میں جا کے اس کو پیس کا دیتا ہوں اب اس کو میں نے رن کرنے رن کرنے کے لیے جاوہ کا پرام کمانڈ پرام سے رن کرنے کے لیے آپ لوگ کمانڈ پرام میں جا کے جاوہ سی لکھیں گے ساتھ میں آپ لوگ جو آپ کی فائل کا نام ہے سیمپل ڈاٹ جاوہ یہ آپ لکھیں گے یہ دیکھیں سیمپل ڈاٹ جاوہ اس کے بعد ایک اور کمانڈ ہے جاوہ نیکسٹ جو ہماری کلاس ہے اس کا نیم سیمپل اس کو آپ لوگ اوکی کریں گے تو آپ لوگ دیکھیں کہ ہیلو سٹوڈنٹس آپ کے سامنے اوٹ پوٹ آگئی ہے اٹس من کے ہماری جی ڈی کے ایک سکسیسفل انسٹال ہوگئی ہے اور ہم اس کے ساتھ اپنی پرام لکھ کے اس پرام کو ہم لوگ کمپائل بھی کر سکتے ہیں کہ یوزنگ کمانڈ پرامٹ نیکسٹ ٹیٹوریل میں آپ کو بتاؤں گا کہ نیٹ بین آئی ڈی یا ایکلیپس آئی ڈی کیسے ڈاؤنلوڈ ہوتی ہے اور اس میں کیسے پرام لکھتے ہیں اور وہاں پہ کیسے پرامنگ کی جاتی ہے تینکیو تینکیو